سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے ایکوئریم تھا اور اس کی چھت کے اوپر انہوں نے ایک جنگل بنایا ہوا تھا یعنی مٹی ڈال کے اس میں بڑھ کے درخت بڑے بڑے درخت لگائے ہوئے تھے پانچی منزل پہ اور اس میں انہوں نے ڈالفن اور بیلد اور یہ بھی ایک کیوئی تھی عجیب و خریب مخلوق اللہ کی خیر کہنے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیرفی ہے کہ پورا سفر اگر اس کا جمع کریں تو ٹین ٹائم کروز ٹو ورڈ مومن اس کا بن سکتا ہے یعنی انسان دس مرتبہ چاند سے جا کے واپس آئے تو جتنا سفر کرے گا بلو ویل اپنی زندگی میں اتنا تیر کی ہے تو اس کو پڑھ کے میں کھڑا ہو گیا اور بلو ویل کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کر دیا تو انہوں نے لکھا کہ اس وقت دنیا میں جتنے جاندار ہیں بلو ویل ان میں سب سے زیادہ بڑی ہے بہت بڑا سائز لکھا ہوا تھا کتنا بڑا سائز ہے لکھا ہوا تھا کہ ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ اس کا وزن روزانہ بڑھتا ہے ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ تو بندے کا وزن نہیں ہوتا اب جس مخلوق کا وزن ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ ڈیلی بڑھ رہا ہے اس کا اپنا وزن کتنا ہوگا کتنے میں وہاں کام کرنے والا جو سٹاف تھا ایک آفیسر آگے تو میں نے ان کو روک کے پوچھا میں نے کہا یہ ٹھیک ہی تھا ہوا ہے ممکن ہے ٹونٹی پاؤنڈ بڑھتا ہو اور اشاریے لگانے میں غلطی ہو گئی ہو اس نے پڑھا تو مسکر آیا مجھے کہنے لگا سر ہم نے بہت محتاط فگر لکھی ہے ٹو ہنڈرڈ اگر وائز میری سٹڈی کے مطابق اس کا وزن ٹو ہنڈرڈ پاؤنڈ سے بھی زیادہ روزانہ بڑھتا ہے اللہ اس کو بھی تو رزق دیکھتے ہیں اور پتہ ہے اس کا رزق کیا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں سمندر کے پانی کے اندر مایکرو آرگنیزم ہوتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے جاندار بکٹیریا ٹائپ جن کو آپ مایکرو اسکیوب سے تو دیکھ سکتے ہیں کھلیاں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں اب اگر وہ زیادہ بڑھ جائیں تو سمندر کا پانی جو ہے وہ زیادہ بدبودار اور گنڈا ہو جائیں اللہ نے اس کی کلیننگ کے لیے بلو ویل کو بنا دیا بلو ویل کیا کرتی ہے کہ پانی اپنے اندر کھنچتی ہے اور اس کے اندر ایک جیسے سیمی پر میئیبل سکرین ہوتی ہے اس طرح کی جلی بنی ہوتی ہے اس سے پانی گزارتی ہے تو جو بکٹیریا ہے وہ اس جلی کے اوپر رہ جاتا ہے پانی صاف نکل جاتا ہے جیسے آپ چائے کو چھلنی میں سے نکالتے ہیں وہ بکٹیریا جو اتنا چھوٹا ہے بلو ویل اس کو کھاتی ہے اللہ اکبر قدیرہ وہ پرودگار جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق کو ایسے رزق سے پالتے ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اے انسان تجھے اپنے رزق کے بارے میں کیا پریشانی لگی ہوئی اللہ تعالی ہمیں بھی رزق پہنچائیں گے ہمارا کام ہے نیکی کے ساتھ محنت کرنا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ